اور دیکھیں بڑی خبر دکھت خبر ہے دردناگ خبر ہے کیونکہ یو پی کے چترکوٹ میں ہوا ہے دردناگ حادثہ ٹرک اور آٹو میں زوردہ ٹکر ہوئی ہے جس میں پانچ لوگوں کی موت کی سوچنا اس وقت مل رہی ہے یو پی کے چترکوٹ سے یہ دردناگ حادثے کی خبر ہے جس میں پانچ لوگوں کی جان جانے کی خبر اب اتک مل رہی ہے حادثے میں پانچ لوگوں کی جان جانے کی سوچنا ہے یو پی کے چترکوٹ میں یہ دردناگ حادثہ ہوا ہے اتر پردیش کے چترکوٹ میں ٹرک اور آٹو میں ہوئی زوردہ ٹکر کے قارن پانچ لوگوں کی جان چلی گئی تو دن کی شروعات آج اس بڑی خبر اور دکھت خبر کے ساتھ میں پریبار کے لئے ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ چترکوٹ سے یہ بڑی جان کا رشمت مل رہی ہے جہاں پر ٹرک اور آٹو کی زوردہ ٹکر ہوئی اور ٹرک اور آٹو کی اسی زوردہ ٹکر میں پانچ لوگوں کی دردناک موت کی خبر مل رہی ہے اتر پردیش کے چترکوٹ کا یہ دردناک ہاتھ سا جہاں پر ٹرک اور آٹو میں زوردہ ٹکر کے قارن پانچ لوگوں کی جان چلی گئی اس بیچے ایک اور بڑی خبر ہے انترپردیش کے انترپور میں ہوئی ہے چھاپے ماری بڑے پیمانے پر نگدی زبط کی گئی ہے پولیس نے زبط کی ہے قریب ایک کروڑ 31 لاکھ روپے انکم ٹیکس کو سوپی گئی پوری رقم یہ بڑی جانکاری بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑے پیمانے پر نگدی زبط کی گئی ہے اور یہ دیکھئے تصویریں بھی اس میں سامنے آ گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بھاری ماترہ میں نگد جو کی زبط کیے گئے ہیں انکم ٹیکس کو یہ پوری نگدی سوپ دی گئی ہے پوری رقم سوپ دی گئی انترپردیش کے انترپور کی تصویریں ہیں جہاں پر چھاپے ماری کرتے ہوئے پولیس نے ایک کروڑ 30 لاکھ روپے قریب قریب زبط کیے ہیں تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انکم ٹیکس کو سوپ دی گئی پوری رقم بڑی جانکاری بڑی خبر آپ کو انترپردیش کے انترپور سے بتا رہے ہیں جہاں پر چھاپے ماری کرتے ہوئے پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے انترپردیش کے انترپور میں چھاپے ماری کر کے ایک کروڑ 31 لاکھ روپے کی نگدی زبط ہوئی ہے تو انترپردیش کی تصویر آپ کی ٹی وی سکرین پر یہاں پر چھاپے ماری کی گئی سوچنا ملنے کے بعد پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک کروڑ 31 لاکھ روپے نگد زبط کیے ایکسکلوسیف تصویر آپ کی ٹی وی سکرین پر انترپردیش کے انترپور کی ہے جہاں پر چھاپے ماری ہوئی ہے اور دیکھئے بھاری ماترہ میں نگد جو کی برامت ہوا ہے انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کو یہ پوری رقم سوپ دی گئی ہے آئے سے ادھک سمپتی سے جڑا ہوا یہ پورا ماملہ ہے جس میں چھاپے ماری ہوئی انترپور کی یہ تصویریں ہیں تب تصویریں دیکھئے ایک کروڑ 31 لاکھ روپے جو کی انکم ٹیکس کو سوپ دیے گئے ہے آئے سے ادھک سمپتی کے ماملے میں چھاپے ماری کرتے ہوئے بڑی سفلتا پولیس کے ہاتھ لگی ہے بڑھتے خبروں میں آگے پردھان منتری نریندر موڈی آج راجستان کے دورے پر رہنے والے ہیں کوٹ پوٹلی میں پردھان منتری نریندر موڈی وشال جن سبھاں کو سمبودھت کریں گے دو پہر دو بچ کر تیس منٹ پر جیپور ائرپورٹ پہنچیں گے پردھان منتری موڈی دو پہر دو بچ کر پیتس منٹ پر جیپور ائرپورٹ سے جوانہ ہوں گے پی ایم اور دو پہر دو بچ کر پیتالیس منٹ پر جوانہ ہوں گے پردھان منتری نریندر موڈی اور پی ایم نریندر موڈی ان تمام کارکرموں کو لے کر پرشاسن کے طرف سے پوری تیاریاں کی گئی ہے سرکشہ ویوستہ کے مدنظر پردھان منتری نریندر موڈی کے راجستان دورے کے مدنظر پوری تیاریاں کی گئی ہے تو پی ایم نریندر موڈی آج راجستان کے دورے پر رہنے والے ہیں دیکھیں لوگ سبھا چناب کے مدنظر اب پرچار پرسار کا دور بھی شروع ہو گیا ہے راجستان دورے پر پہنچے گے پی ایم نریندر موڈی اور پی ایم کی ریلی کو لے کر سرکشہ کے سخت انتظام پرشاسن کے طرف سے کیے گئے ہیں تو پی ایم نریندر موڈی آج راجستان کے دورے پر کوٹ پتلی میں پی ایم نریندر موڈی وشال جن سبھا کو سمبودھت کریں گے اور جیسے کی رنجلہ نے آپ کو باتا ہے کہ آج جراجستان دورے پر آئیں گے اسی طرح سے اتراکھن بھی جائیں گے پی ایم نریندر موڈی آج ردرپور پہنچے گے پی ایم نریندر موڈی ردرپور میں جن سبھا ہوگی پی ایم نریندر موڈی کی اور سی بیچ خاص سرکشہ کے لیے آسے انتظام کیے گئے ہیں ردرپور کے لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں پی ایم نریندر موڈی کا اور اس کو لے کر اور لگ بھگ لگ بھگ تیاریاں بھی پوری ہو چکی آج کاری کرتا ہوں کو جیت کا مکتر دیتے ہوئے نظر آئیں گے پی ایم موڈی اتراکھن پہنچیں گے اور جیسے کی آپ نے کئی بار سنائے کہ بدارمتری موڈی کہتے ہیں اتراکھنڈ ان کا دوسرا گھر ہے اور ان کو یہاں پر انہوں نے اپنا سمیں کافی سمیں جب راجنیتی کی شروعات کی تھی تو پہاڑی لاکوں میں بیتایا اسی لیے وہ یہاں پر جانا رہنا لوگوں کی بیچ رہنا اور بات کرنا لوگوں سے کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اور ترکھن دورے پر ایک بار پھر سے پہنچیں گے اور اس سے پہلے کہ آپ کو جان دی آپ نے راجستان دورے پر پردارمتری موڈی ہوں گے لیکن ردھ پور اس کے بعد دیکھئے جنسوا ہونے والی ہے ایک بڑھ جنسوا جس کو سمبودھت کرتے ہوئے دیش کے پردارمتری نظر آئیں گے اپنے سمبودھن میں کیا کچھ کہتے ہیں پردارمتری وہ دیکھنا مہتفون لیکن سیم پوشکر سندھا میں اس کاریکرم میں رہیں گے موجود اور بی جے پی ادھیاکش پردیش ادھیاکشوں ہیں وہ بھی اس کاریکرم میں شامل ہوتے میں نظر آئیں گے اس کے لئے راج جی کے جتنے بھی بھارتی جن تپاچے کے بڑے نیتا ہے وہ بھی پردارمتری موڈی کے دورے کے دوران یعنی کی جو کاریکرم ہے منچ ساجہ کرتے ہوئے سب بڑے نیتا نظر آنے والے ہیں تو رودھرپور بھی تیار ہو چکا ہے پردارمتری موڈی کے سواگت کے لئے کیونکہ پی ام موڈی آج ایک بار پھر سے ادھراکھنٹ پہنچنے والے ہیں اور آنکھیں بڑھتے ہوئے بات کریں گے بیہار بی جو پی کی جہاں کاریکرتاؤں سے پی ایم موڈی کا سمباد نمو ایپ کے ذریعے پردارمتری موڈی جڑیں گے ایم موڈی پی ایم لگ سبھا پر بھاریوں سے بھی سمباد کریں گے بودھ کمیٹی ادھیکش بودھ کمیٹی سدسیوں سے بھی سمباد ہوگا دیکھیں نمو ایپ کے ذریعے پردارمتری موڈی جڑیں گے آپ کو یادوکہ جب بل گیٹس بھارت آئے تھے تو باتچیت کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا کس نمو ایپ کا ذکر پردارمتری موڈی نہیں کیا تھا اور آپ آج بی جی پی کارکرتاؤں کے ساتھ میں ساتھ میں ان کی باتشیت رہنے والی جس میں ایم پی ایم ایل ایم ایسی کے ساتھ نہیں نمو ایپ کے ذریعے سمباد ہوگا بوت کمیٹی آدیاکش بوت کمیٹی ستسیوں سے بھی سمباد کریں گے پردھان منتری موڈی بیہار بی جی پی کارک کرتاؤں سے پردھان منتری موڈی کا سمباد تو دیکھیں ایک طرف چناوی شنخنات ہو چکا ہے اور چناوی پرچار میں لگاتار پردھان منتری موڈی اب اس وقت اترے ہوئے ہیں اور اس بیچ نمو ایپ کے ذریعے بیہار کے پردھان منتری موڈی بیک ٹو بیک تمام راجیوں کے دورے کر رہے ادھر آج کیندری گریہ منتری میں شاہ کا کرناٹک دورہ ہے چننا پٹنا اور رامنگر میں روڈ شو آج کریں گے چک ملور سے ڈیٹی رامو سرکل روڈ شو کا کارکرم ہوگا آپ کو بتا دے چک ملور سے ڈیٹی رامو سرکل تک روڈ شو بھی کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیندریہ گریہ منتری آمیت شاہ آپ نے دیکھا پچھلے بیتے دو دن سے آمیت شاہ راجستان کے دورے پر رہے وہاں پر بیک ٹو بیک جن سبھائیں کی روڈ شو کیا کارکرٹاؤں سے سمباد کیا ان کو جیت کا منتر دیا اور اب کرناٹک کے دورے پر رہنے والے ہیں آج کیندریہ گریہ منتری آمیت شاہ جہاں پر روڈ شو بھی کرتے ہوئے آپ کو گریہ منتری نظر آئیں گے چنہ پٹنا اور رامنگر میں روڈ شو آج کریں گے چک ملور سے ڈیٹی رامو سرکل روڈ تک روڈ شو کا آج کارکرم ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے کرناٹک سے جہاں پر آمیت شاہ آج رہنے والے ہیں اور کیسے چناف پچار تیز ہو چکا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں بڑتے خبروں میں آگے دیکھیں مدیو پردیش کے دورے پر آج رہیں گے بی جی پی ادھیاکش جی پی نڈا جبل پور پہنچیں گے بی جی پی ادھیاکش جی پی نڈا اور بودھک سممیلن کو سمبودھیت کریں گے تو دیکھیں بی جی پی کے تمام دگج آج الگ الگ راجوں میں پہنچنے والے امیت شاہ بھی کارکرم میں شامیل ہوں گے پردانمیتی نریندر بودھی راجستان پہنچیں گے پھر اتراکھن پہنچیں گے تو جبل پور پہنچیں گے بی جی پی کے راشتی ادھیاکش جی پی نڈا شہدول میں بھی بی جی پی ادھیاکش جی پی نڈا جن سبھا کو سمبودھت کریں گے دو پہر دو بجے شہدول میں جن سبھا کریں گے جی پی نڈا اور ان تمام کارکرموں کو لے کر پوری طرح سے تیاری پرشاسن کے طرف سے کی گئی ہے سورکشا ویوستہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں تو لوگ سبھا چناب کے مدی نظر اب پرچار پرسار کا دور بھی شروع ہو گیا ہے اور ایسے میں بی جی پی کس طرح سے زیادہ سے زیادہ سیٹ حاصل کر سکے چار سو پار رکھا جو لکش بی جی پی کی طرف سے رکھا گیا انڈیا کے طرف سے رکھا گیا ہے اسے لیکن پارٹی لگتار کام کر رکھی گیا اور اب وکاس کی بات وکاس کو دنواتے نظر آئیں گے بی جی پی تمام دگج تو آج جبلپور کے دورے پر جائیں گے جی پی نڈا بودھے کا سمیلن کو سمبودھت کریں گے جی پی نڈا اور ان تمام کارکرموں کو لے کر پوری تیاریاں کی گئی ہے تو شہڑول کی اگر بات کریں تو جی پی نڈا کی جن سبھا یہاں پر بھی ہو نی ہے دوپیہ دو بجے شہڑول میں جن سبھا کو سمبودھت کریں گے جی پی نڈا بارتی جنتہ پاٹی کی تمام بڑے نیتا اگر ہم بات کریں اتر پردیش ہو رہیں گے مراد آباد ہم روحا کے دورے پر سائبر یوتھا سمیرن میں اتر پردیش کا ان کا دورہ بہت مہترپور خود ہماریدپور لوگ سبھا سیٹ جو کہ مارچل سے آتی وہاں سے شناب لڑ رہے ہیں اور وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے کہ لگاتار زوراجمائز کی جو کوشش ہے وہ اتر پردیش کی جا رہی ہے اب یوپی کے دورے پر آج فلال وہ رہنے والے ہیں اور یہ آپ کو بتا دے کہ کینڈری منتری انوراک تھاکور جب یوپی پہنچیں گے تو سب سے بڑی بات کہ مراد آباد اور امروحا کے دورے پر وہ رہیں گے اور یہاں پر ایک سمیرن ہونے والا ہے سائبر یوتھا سمیرن جس میں بطور مکھیا آتی تھی انوراک تھاکور شامل ہونے والے ہیں اور بات یوپی کے سی ام گیو گئے اتنات کی تین زلوں کا دورہ کرنے والے ہیں اتر پردیش کی مکہ منتری یوگی اتنات پیلی بھید بدائیو بریلی دورے پر سی ام یوگی رہیں گے پرابود دس سمیلنوں میں حصہ لیں گے اور وہاں سمجد بھی کریں گے سی ام یوگی صبح ساڑھے گیارہ بجے پیلی بھید میں پرابود دس سمیلن ہوگا دو پیر کے ایک دس پر بدائیو میں سمیلن کو سمجد کریں گے اوپر کے دو چالیس بر بریلی میں سمیلن کو سمجد کریں گے یوگی اتنات تو دیکھیں لگاتار اب آلگ الار راجیوں کو آپ دیکھیں تو مکہ منتریوں کے ہاتھ میں بھی کمانے بیجے بھی شاست راجیوں کے اندر مکہ منتری لگاتار چنانپر جار میں جٹے ہوئے ہیں اور اس بیچ بیجے پی کی جیت سنشت کرنے کے ساتھ اسے اور بڑا کرنے کے پریاست تمام کیے جا رہے ہیں اس بیچ سی ام یوگی اتنات تین زلوں کا ان کا دور ہو رہے گا جس میں پیلی بھیت ہے babies ہے اور بریلی ہے ان تین زلوں کے دورے پر رہیں گے estone پردیش کی مکہ منٹری یوگی اتنات پیلی بھیت Amit بریلی پرابد سمجد کریں گے سی میو گے اتنات راکشا منتری راجناتھ سنگ بھی سمبودھت کریں گے سین کمانڈوروں کو سممیلن میں سمبودھت کریں گے بھوش کی چنوانتیوں پر منتھن کریں گے راجناتھ سنگ رکشہ سچیب سمیت رکشہ منترالے کے افسر یہاں پر موجود ہوں گے تو بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں آج رکشہ منتری راجنات سنگھ سمبودت کریں گے سین کمانڈرز جتنے بھی ہوں گے ان کو اس سممیلر میں سمبودت کریں گے اور بھوش میں جو چنوٹیاں ہیں ان پر منتھن کریں گے ان چنوٹیوں پر کیسے پار پانا ہے اس پر بھی منتھن کرتے ہوئے آپ کو رکشہ منتری آج نظر آئیں گے رکشہ سچیب سمیت تمام رکشہ منترالے کے افسر ہیں وہ اس کاریٹرم میں موجود ہوں گے اور بھوش کی چنوٹیوں پر منتھن کریں گے راجنات سنگھ سین کمانڈرز کو بھی سمبودت یہاں پر کریں گے رکشہ سچیب یہاں موجود ہوں گے راجنات سنگھ کا سمبودت ہوگا یہاں پر آپ بڑی جانکاری بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں رکشہ منتری راجنات سنگھ جو کی آج سمبودت کریں گے بڑھتے ہیں آگے اور اب بات آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ اکباروں کے اکباروں میں کون سی بڑی خبر ہے اس کا ذکر کرتے ہیں پی ایم آواز پر بی جی پی کی بیٹھک ہوئی اور لوگ سبھا چنوڈاو کو لے کر پانچ گھنٹے چرچہ ہوئی امید شہ جی پی نڈا اس بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں اور ونوت تاوڑی اور اشوینی ویشنوں بھی اس بیٹھک میں موجود رہے ہیں تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے دیکھیں لوگ سبھا چنوڈاو کی مدینظر لگتار پارٹی رننیتی بنا رہی ہے اور اسی رننیتی کی تہہت چنوڈاوی میدان مطر رہی ہے اور چار سو سے زیادہ سیٹ کس طرح سے انڈیا حاصل کرے اسے لے کر لگتار بی جی پی کی تمام کارے کرتا بی جی پی کی تمام دگج کام کر رہے ہیں بی ایم آواز پر بی جی پی کی مہتوپون بیٹھک ہوئی تمام جو دگج اس میں موجود رہے پانچ گھنٹے تک یہ بیٹھک چلی گئے اور لوگ سبھا چنوڈاو کی مدینظر کئی مہتوپون مددوں پر اس بیٹھک میں چرچکی گئی ہے گھرے مانتیاں میں شاہ پاٹیا جی پی ناڈاو ونو تاوڑے اور اشوینی ویشناو بھی اس بیٹھک میں موجود رہے ہیں تو دیکھیں پردھان منتری آواز پر میٹنگ ہوئی ہے جی پی ناڈاس میٹنگ میں شامل ہوئے اس بابت تصویرے جو سامنے آئے وہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریزرگ بینک کے نبے سال پورے ہونے پر وشیش کاریکرم کا ایوجن کیا گیا مومبائی میں دیکھیں اس تھاپنا دیوست سباروں پر کاریکرم کا ایوجن کیا گیا تھا جس میں پردھان منتری موڈی بھی شامل ہوئے اور یہاں پر ایک نبے روپے کا جو سکھا ہے جاری کیا گیا جس میں ایشوک سمدیاب کو نظر آ رہا ہے اور اس سکھے کے دونوں طرف اور ہندی میں لکھا ہوا ہے بھارت اور ایک کاریکرم فلال یہاں پر کیا گیا ساپنا دیوست سباروں میں پردھان منتری موڈی بھی شامل ہوئے اور دوران پردھان منتری موڈی کا سمبوثن بھی ہوئے جس میں پردھان منتری نریند موڈی کی طرف سے تمام بڑی باتیں فلال کہیں گئی ہے بڑی سکھے میں لوگ دیکھیں کہ دریعویت منتری نرملا سیتا رمان بیس بابت اس کاریکرم میں شامل ہوتے ہوئے فلال نظر آئیں یہ موڈی نے نبی روپے کا سکھا یہاں پر جاری کیا یہ اسی سکھے کو فلال آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کی قیمت کی اگر بات کریں تو ایسی خبریں مل رہی تھیں ایسی سمباب ناجتا ہی جا رہے کہ سکھے کی قیمت باون سو سے پچپن سو روپے کیا سپس تو دیکھیں ایک نیا سکھا نبی سال پورا ہونے پر نبی روپے کا اور آگے بڑھتے بات ہوگی پردار منتری موڈی نے کیا کہا دوہزار چودہ میں بانکنگ سسٹم ڈوبنے کے کگار پر تھا اب یہ پروفٹ میں ہے پچھلے دس سال میں جو ہوا وہ تو صرف ٹریلر ہے پردار منتری موڈی کی اور سے دیکھیں لگاتار آپ دیکھیں گے کہ اگر پردار منتری موڈی کی باتوں کو آپ سنیں تو وہ دوہزار چوبیس کی بات نہیں کرتے وہ دوہزار سنتالیس کی بات کرتے ہیں زرہ سنے پی اے موڈی نے کیا کچھ کہا پچھلے دس سال میں جو ہوا وہ تو صرف ٹریلر ہے ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے ابھی تو ہمیں دیش کو بہت آگے لے کر جانا ہے ہمیں مل کر اگلے دس سال میں ڈیجیٹل تانجیکشن کی سمبھاوناوں کو بستار دینا ہوگا ہمیں کیسٹلیس ایکانومی سے آ رہے ان بڑھلاؤں پر نجر بھی لکھنی ہوگی ہمیں فائنانسل انکلوزن اور ایمپاورننگ ایفرٹس کو بھی اور بہتر کرنا ہوگا مہت دیکھیں آگے بڑھیں گے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں گے مشن راجستان پر کیندری گریہ منتری عمیت شاہ جوتپور میں شکتی کیندر پرمک سمبیلن کو سمبودھت ہونے کیا ہم نے اسی کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مفت میں اناج دیا پچھلے دو دن سے لگتار کیندری گریہ منتری عمیت شاہ راجستان کی دورے پر تھی یہاں پر انہوں نے کئی روڈ شو کی کئی جن سبھاو کو سمبودھت کیا اور اس دوران جب وہ شکتی کیندر پہنچے انہوں نے کہا کہ اسی کروڑ سے زیادہ لوگوں تک مفت اناج ہم نے پہنچا ہے تمام ایسی بڑی باتوں کا ذکر عمیت شاہ کی طرف سکھیا گیا جس طریقے سے آج عمیت شاہ کرناٹک کے دورے پر رہنے والے ہیں بیتے دلوں ہم نے دیکھا کہ دو دن سے لگتار راجستان کے دورے پر رہے تمام جو نیتا کارکرتوں سے باتچیت کی ان سے ملاقات کی جیت کا ان کو منتر دیا اور سمبودھت بھی کیا اور اپنی پلبدیاں گناتی ہوئے کہا کہ ہم نے اسی کروڑ سے زیادہ لوگوں کو اب تک مفت میں اناج دیا ان کا پیٹ بھرا ہے تو مشن راجستان پر کے انڈی گریمنٹری امیت شاہ 80 کروڑ سے زیادہ کی یہاں پر گریمنٹری امیشہ نے سوگات دی ہے اور دیکھئے لوگتنتر کی بات نہ کرے یہ شاہ کا بیان ہے تو کانگریس کو یہاں پر گھیرتے نظر آئیں کہ انڈر گریمنٹری امیشہ سمبودھت راجستان کے دورے پر رہتے ہیں کانگریس نے امیت راہول گاندھی کو لوگتنتر کے بارے میں بات کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے کیونکہ ان کی دادی اور پورو پردھان منٹری انڈر گاندھی نے آپات کال کے دوران لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا اور راجتر تک دلوں پر پرتبند لگا دیا تو دلی کے ڈرام لیلا میدان میں لوگتنتر بچاب اور ریلی کو لے کر جس طرح سے انڈی گھڑ بندن ایک جھوٹ نظر آئے اس پر بھی پلٹوار کرتے ہوئے نظر آئے تو گریمنٹری راجستان کے جودپور میں شکتی کندر پرمکہ سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے اور ان کے اگلے کارکال لکھ میں بھارت تیسری سب سے بڑی ارثویرسہ بن جائے گا ہمیشہ نے یہ بھی کہا یہ لوگ تنترے بچانے کی بات کرتے ہیں راہول بابا آپ کی دادی نے آپات کال میں لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا دیکھیں کس طرح سے نشانت ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے تو راہول گاندھی نے رویوار کی ریادی میں آروپ لگایا تھے کہ پردھان منٹی نریندر موڈی اس لوگ سبھا چناب میں میچ پکسنگ کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بھاری بہومت سے چناب جیت کے سمویدان ختم کیا جا سکے اور شاہ نے اس پر کٹاکش کرتے ہوئے راہول کو آڑے ہاتھ ہو دیا تو لوگ تنتر کی بات نہ کریں راہول گاندھی یہ گریہ منٹری امیشہ نے کہا ہے اور ساتھ ساتھ لیکے کس طرح سے یہاں پر جب راجستان کے جودپور پہنچے شکٹی کنڈری پرمک سمیلن میں شامل ہوئے اور اور وفقش کو یہاں پر گھیبتے نظر آئیں گریہ منٹری امیشہ تو مشن راجستان پر گریہ منٹری امیشہ آپ کو بتاتے چلے کہ آج راجستان کے دورے پر پہنچیں گے پردھان منٹی نریندر موڈی ریلی ہونے والی ہے جسے لے کر پوری تیارگیاں کی جا رہی ہے آگے بڑھتے اور دیکھیں ڈلی کی بی جی پی مکھیالیوں میں بھارتی جانتہ پارٹی مینیفیسٹو کمیٹی کی پہلے میٹنگ ہوئی اور آپ کو بتا دے کہ رکشہ منٹری ڈاجرہ سنگھ کے ڈکشتہ میں سب ہی صدر سے اس میں شامل ہو ہوئے مینیفیسٹو میں یوہ مائل آئیں کستان پر وشیش فوکس فیلال رہا ہے اور یہ میٹنگ کے دوران کی تصویریں آپ کو ہم فیلال دکھا رہے ہیں چنانب گوشنا پتر سمیتی کی میٹنگ تمام بڑے نیتا اس میں شامل ہوئے ہیں اور رنجلہ کی پاس اخبار جس میں اس کو لے کر جان کار دے گئے بلکل نوودے ٹائمز میں دیکھیں اس سے لے کر ذکر ہے بھاجپا گوشنا پتر سمیتی کی بیٹک اور وکسٹ بھارت پر زور گریبوں مہلاؤں اور کسانوں کے مددے کو مل سکتی ہے پراتمکتہ موڈی دوارہ گریبوں یواؤں مہلاؤں اور کسانوں کے لیے اپنی سرکار کی پراتمکتہوں کو لگتار ریخانکت کیا جانا ہے اور اسے لے کر ستر اونپاتی ان سے جڑے مددوں کو پرمکتہ دے سکتی ہے حالکہ دیکھنا ہوگا کہ گوشنا پتر میں کیا کچھ خاص رہتا ہے بڑھتے کبھی میں آتا دیکھیں بلکل ہردیپوری نے الیکشن کمیشن سے راہل گاندی کی شکایت کی ہے راہل میدان میں کی گئے ٹپڑیوں کا ذکر ہے راہل نے اپنے بھاشن میں چناؤ آیوگ پر سوال اٹھائے تھے اور اسی کو لے کر اب معاملہ آگے بڑھتا ہوں وہ نظر آ رہا ہے حردیپوری نے بخائدہ الیکشن کمیشن سے راہل گاندی کیسی بابت شکایت کی ہے راہل نے اپنے بھاشن میں الیکشن کمیشن پر سوال اٹھائے تھے دیکھیں آم طور پر یہ رہا بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چناؤی دور میں الیکشن کمیشن کے اوپر سوال دا آگے جاتے ہیں اور اس بار اب آپ کو یاد ہوگا بڑی شیروشاری کرتے ہیں انظر آئے تھے الیکشن کمیشن کے چیف اور ان کی اوڑ سے وہ شیروشاری میں کہا گیا تھا کہ اب تیاریاں خود کی پوری ہوتی نہیں اور جو انظام میں وہ ہم پر لگا دیا جاتے ہیں راملیلہ میدان میں جو آئی فلسٹاپ این فلسٹاپ ڈی فلسٹاپ آئی فلسٹاپ اے الائنس کے ایک میٹنگ ہوئی راملیلہ میدان میں اس کے دوران شری راہول گاندی جی نے کئی ایسی باتیں کی جو اپنے آپ میں بہت objectionable ہیں اور ان کی اگر implications دیکھئے جو انہوں نے کہا وہ اور بھی serious ہے انہوں نے کہا کہ یہ fixed match ہے اب شری راہول گاندی جی کو یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کی پارٹی کچھ ایسی راجیوں میں سفل رہی کیا کرتی تھی وہ کانگریس آج دیش کے تکڑے کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہے تو نشانہ ساتھتے ہوئے جم کا نظر آئے ہیں پرموت کرشنم انڈی گٹ بندر پر تنز انہوں نے کسا ہے اور کہا کہ جو کانگریس پارٹی ایک سمیے میں وندے ماترم کہا کرتی تھی وندے ماترم کو دھوش کیا کرتی تھی وہ کانگریس آج دیش کے تکڑے کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہے بڑتے خبروں میں آگے دیکھیں منڈی کی کوین بننگی کنگنہ منڈی سے چناوی بیدان میں ہے کنگنہ رنونت اور اب زورو شوروں سے چناوی پرسار کرتی بھی نظر آ رہی ہیں منڈی کے بھوٹنات منڈیر مولوں نے پوجہ اور چنہ کی جس کی تصویر آپ کے سکرین پر بی جو پی نے منڈی لوگ سبح سے کنگنہ کو چناوی بیدان میں اتارا ہے امیدوار بنایا ہے اور تصویریں بھی نکل کر سامنے آئے یہ دیکھیں کس طرح سے ویدی ویدان کے ساتھ پوجہ اور چنہ کرتی نظر آئیں اور ساتھی ساتھ لگتار وپکش پر بھی نشانہ سادھ رہی ہیں بھوٹکال منڈر میں بھی پوجہ اور چنہ کی کل بھی مکالی منڈر میں بھی پوجہ اور چنہ کرتے ہوئے فلال نظر آئیں تھی اور یہ تمام تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں منڈی اور کلوں کے جتنے بھی منڈر ہیں اندینوں کنگنر ارناط ان منڈروں میں جا کر پوجہ ارشنا کر رہی ہیں گراؤنڈ پر جا کر لوگوں سے ملاقات کر رہی ہیں اور یہاں پر ان کا پہاڑی انداز بھی دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کی جیسا دیس ویسا بھیس اور جس زلے میں بھی جا رہی ہیں آپ ان تصویروں کو دیکھ کر انداز آلگا سکتے کہ وہی کی فلال یہ پہاڑی ٹوپی پہن کر اس وقت نظر آ رہی ہیں اگر آپ پلو جاتی ہیں تو کلوی اور بشیری ٹوپی پہن تھی اور اس کے علاوہ باقی جگہوں پر جاتی ہیں تو انداز کچھ ویسا ہی وہاں پر فلال نظر آتا ہے